جو ان کی ملکیت دینا وہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں موٹر سائیکل کچھ بھی نہیں ہے کوئی گھر کچھ بھی نہیں ہے تو چھوڑ کے کیا گئے اس صلاح کے لئے انہوں نے بھی تو کھانا یہ یہ اللہ رسول کا نام ہی چھوڑ کے گئے بس یہ ان کی پراپٹی ہے ذاتی پراپٹی ان کی کچھ بھی نہیں ہے آپ جو گوھن والا مکام دیکھیں گے نا تو آپ احران ہو جائیں گے تمہیں یہ حیرت اس بات کی ہے رحمت اللہ العرامین ابو ذر غفاری مدرسہ پھر جہاں پر ان کو دفن کیا گیا پھر وہ لائبریری وہ گھر یہ مطلب یہ ان کی لائف تھی بس یہ لائف تھی اور یہ ان میں سے کچھ بھی ان کا اپنا نہیں تھا آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ ماں خادموں سے رزوی کے نام پہ کہیں پہ آکاؤنٹ ہے بینک آکاؤنٹ بھی نہیں تھا نہیں یہ تو بہت خلاف تھے تو اتنی پارٹی اتنی بڑی جماعت اتنے دھرنے یہ تو بات یہ جو بات کرتے تھے کہ یہ کوئی دکھاوہ نہیں تھا یہ حقیقتاً بات یہ تھی استاد صاحب کے پاس پیسے آتے تھے نا آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ تو چودہ سو سال کے بعد آپ کو جو ہے نا یہ نظر آئے گا کہ استاد صاحب کے پاس اگرچہ زکاة کے پیسے آ گئے نا کسی نے زکاة دی مدرسے کے لیے ٹھیک ہے وہ دے کے چلا گیا تو استاد صاحب نے جیم میں نہیں رکھنے ٹھیک ہے کہ یہ پیسے اپنے جو ذاتی پیسے ان کے ساتھ مس بھی نہ ہونے چاہیے مل بھی نہ جائیں یہ کیونکہ زکاة کے پیسے وہ نوٹ وہ جو تھے وہ بھی آپس میں نہ ہو صحیح اس قدر آپ کا تقویٰ تھا جو ہے خوف خدا یہ تھا جو ہے ان کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا کچھ بھی نہیں ان کی کمائی کا ذریعہ یہ دو کتابیں تھی اور وہ بھی وہ لوگ شکواتے تھے ایک شاگرت تھا جو نا غلام رسول عمدمی جو ہے نا وہ شکواتا تھا ٹھیک ہے پھر وہ پیسے دیکھے جاتا تھا یا پھر یہ وقاف میں جب رہے ادھر سے تنخواہ آتی تھی یا ادھر سے آپ مزے کی بات آپ کو آج تک نہیں معلوم ہوگی جامعہ مسجد رحمت العالمین میں ان کو جو نا چالیس پنتالیس سال ہو گئے ٹھیک ہے تو ان کی تنخواہ کتنی ہوگی آپ کے ذہن میں تنخواہ کیا وہ تو امیر تھے ان کو ان کو ذاتی جو مسجد کی تنخواہ وہ ساڑھے چار ہزار پہ تھی ساڑھے چار ہزار پہ آج تک آج تک وہ لیتے تھے تنخواہ ہاں لیتے تھے بس سنت کے طور پہ ہاں لیتے تھے جو اور بات کی کتابوں سے کمائی آتی تھی جو انہاں وہ بھی ایسے ہی بس جو انہاں اللہ رسول جو انہاں ہزار بندرہ سو دو ہزار تین ہزار آ گیا اسے سے گزر بھی آج تک یہ دیکھیں نا تاریخ میں پوری پاکستان گھوم کے آگئے چاروں صبحوں میں گئے آج تک کوئی یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں خادم حسین رزوی نے یہ بات کی کہ بھائی مجھے لفافہ نہیں ملا یا ہمارے سے پوچھا خادموں سے کہو یار ہم جہاں پہ گئے تھے وہ درستے آپ کو کسی نے کچھ دیا تو نہیں کبھی بات نہیں الیکشن میں اتنا کچھ ہوا بائیس لاک ووٹ لگے پوسٹرز لگے آپ لوگوں کے کون دے رہا تھا پیسے اللہ رسول اللہ کا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا میں تو اس ٹیم جو جیل میں تھا تو ہم دیکھتے رہے تو مجھے دلی یقین تھا